کرنا پائے جو عجرِ رسالت لگا اس مسلمان کو میں نہیں مانا اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی کتاب لکھ دے یا کوئی ایسی بات لکھ دے جو اخلاق سے گریبی ہو تو یہ توہینِ رسالت ہے اور اس سے اگر کارٹون وغیرہ بنایا جائے تو یہ توہینِ رسالت ہے مگر تاریخِ اسلام میں ایک واقعہ اور پایا جاتا ہے ذرا اس پر غور کیجئے کہ کیا یہ بھی توہینِ رسالت بنتا ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت طبیعت بہت خراب تھی اور آخر وقت تھا ان کی زندگی کا اور آخر وقت میں کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے تھے جب اس طرح سے لوگ جمع تھے تو اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ میرے پاس ایک فاوز اور پلم لیاؤ تاکہ میں تمہارے لئے ایسی تحریر لکھ دوں کہ بعد میں مسلمان آپس میں گمرانہ ہونے پائیں تو آپس میں گمرانہ ہو ایسے میں کسی نے یہ کہا کہ نہیں ہمارے لئے اللہ کی کتاب کا کی ہے حضورنا کتاب اللہ ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے میرا مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت کہا گیا کیا اس میں اس شخص کی بات زیادہ قابل توجہ ہے یا رسول کی بات زیادہ قابل توجہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں رسول کی بات زیادہ قابل توجہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بہت کہ اس شخص سے غلطی ہوئی اور مسلمانوں کو تسلیم کرنا چاہیے مسلمانوں کو ماننا چاہیے کہ جی ہاں یہ غلطی پر تھا لہذا یہ شخص اکثر غلطی کرتا رہتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اس شخص کی بات صحیح تھی تو اس کا مطلب یہ بہت کہ رسول کی بات غلط ہو گئی اور اگر رسول کی بات غلط ہو گئی تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم عام لوگوں کو رسول کی مقابلے میں ترجیح دینے لگیں اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی بھی انسان کو رسول کے مقابلے میں درجی دے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا دائرہ اسلام میں نہیں رہے گا لہذا اگر یہ کہا جائے کہ نہیں خاغل و غلط نہیں دینا چاہیے تو اس شخص کی بات زیادہ لوگوں نے مانی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اگر بات یہیں تک رہتی تو کوئی حرج نہیں تھا بعد میں ایسا جملہ کہا کہ جو اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ بھی محسوس کریں گے کہ یہ جملہ بھی توہینِ رسالت میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہا ماذا اللہ سمم ماذا اللہ کہہ کر ہی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اس نے کہا کہ کہ ماذا اللہ سمم ماذا اللہ اس شخص کو ہزیان ہو گیا ہے اگر کوئی عام شخصی والی بات کہتا تو مسلمان یقیناً اسے قابل سزا اور مجرم سمجھتے لیکن نجانے کیا وجہ ہے کہ اس جملے کے باوجود مسلمان اس کو قابل سزا سمجھتے بہت دور کی بات بلکہ صحابہ میں بہت بڑا مرتبار مقام دیتے ہیں یہ بات بہت قابل توجہ ہے آپ بھی اس پر غور کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم شک administer شکریہ شکریہ موسیقی